موسیقی ہانیہ آمیر نے بھارت کے مقبول ریپر بادشاہ کے ساتھ تعلقات کی حبروں پر عدی عمل دے دیا ہے کچھ روز قبل ہانیہ آمیر نے ایک نیجی نیوز چینل کو انٹرویو دیا ہے جس میں ان سے سوال کیا گیا کہ ان کی اور بادشاہ کی دوستی کیسے ہوئی ہانیہ نے مسکراتے ہوئے پہلے تو کہا کہ یہ ذاتی نویت کا سوال ہے جس پر میزبان نے اسرار کرتے ہوئے کہا کہ آپ دونوں پبلک فگرز ہیں تو پھر ہانیہ آمیر نے جواب دیا کہ یہ سب انسٹراغرام کے ذریعے ہوا ہانیہ آمیر نے بتایا کہ بادشاہ نے دراصل میری ایک ریل پر کومنٹ کیا تھا جس کے بعد میرے دوستوں نے کہا کہ ارے بادشاہ نے تمہاری پوسٹ پر تبصرہ کیا ہے پھر بادشاہ نے مجھے میسیج کیا جس کے بعد ہماری تھوڑی بات چیت ہوئی میزبان نے کہا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے درمیان کوئی رومانفی تعلق ہے جس پر ہانیہ نے جواب دیا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ میرا مسئلہ صرف یہ ہے کہ میں شادی شدہ نہیں ہوں ہانیہ نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ اگر میں شادی شدہ ہوتی تو شاید لوگ میرے متعلق ایسی باتیں نہ کرتے اور میں ان بیکار افواؤں سے دور رہتی ہانیہ عمر ہو رہا ہے ہانیہ عمر نے باغکتے کے لئے ہاں کے لئے کچھ weer کا بات چاہ ہانیہ عمر نے ایک ہاتھ بھی اپردگی کے لئے کچھ کوئی رویتا کہا ہاتھ پر اپردگی شدہ کے لئے کچھ آسٹک نے کہا کیا ہانیہ میں جزیدت ہے کہ اپرانیہ کچھ کوئی حسنیہ گئی کہتا ہے کہ ہمیں اپرمسان شدہ ویرمانیہ نوشتر اپرس اجلے ہیں حالتے ہیں The actress replied that it was all through Instagram. Hani Amar said that Bacha actually commented on one of my reels, after which my friend said Bacha commented on your post. Then Bacha messaged me, after which we had a little chat. The host said some people think that there is a romantic relationship between you guys کچھ کچھ ہاتی ایسی انقیقا ہے کہ کچھ کچھ نہیں ہے مالا زیاد دیز فای سیدھنی ہے کہ خانی ایسی ایسی ہانی سنگیر ہے ایسی دیزی دیز فوجاتا ہے ایسی جو اسی چیمی روزت سے مجھے ہیں و دیزیاد ایسی خانی روزت و آنچہ سے ملاتا ہے موسیقی